بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مصططح احمد کیا آپ نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ روز خیامت جو ہے انبیاء بھیجیں گا انبیاء ان کو دعوت دیں گے ایمان لائے تو جنت میں جائیں گے ورنہ جہنم میں جائیں گے پہلا وہ بڑھا انسان جو ایسے دور میں تھا جب اسلام آیا جو سنو اور سمجھ نہیں تھا بہت بڑھا ہو گیا ایک دم خونسڈ بولتے ہیں نا جس کو عربی میں مطلب بلکل جس کے سنچ نہیں سمجھ نہیں سلائے دی مر چکی ہو دوسرا وہ انسان جو پیدائش ہی پاگل پیدا ہوا اللہ اس کو بھی دعوت دینے لگائیں گا اگر ایمان لائے تو ٹھیک ورنہ جہنم میں جائیں گا تیسرا وہ انسان جس تک کوئی اسلام پہنچانے والا نہیں آیا اس کو بھی دعوت دی جائیں گے میں نے کہا ہوا آپ کا جنتی پاگل کچھ بھی کر دیا نماز چھوڑنے والے کو ولی بنا رہے اللہ کا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے نماز پڑھ رہے ہیں پیر رگڑے جا رہے ہیں کھڑے نہیں تو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھیں نماز کسی ہی حال میں camera ف نہیں ہے کھڑے رہ کر پڑھو کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو اس کی بارے غلط ہے ہم یہاں پر لوگ ہوتی خاص طور کٹھ عورتوں نے اسی بیٹھ کر نماز پڑھنا نہیں کھڑے رہنے کی مقابلے میں بیٹھ کے نماز کا صرف صرف آدھا ملتا ہے ہاف ملتا ہے کھڑے رہ کر پڑھو نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھو نہیں پڑھ سکتے ہو اشاروں میں پڑھو اگر اشاروں کی طاقت نہیں لگا لیکن ذہن کام کرتا ہے تو اپنے ذہن میں پڑھو لیکن نماز کو پڑھنا ہے یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے